میرے پیادے دوستوں آپ سبی کا ہمارے چینل ین انڈیا میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے دوستو ایک ویڈیو ہم نے بنایا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر وہ بچے جو ابھی سکول میں ہیں لیکن آگے جا کے UPSC Civil Services Examination میں اپیر ہونا چاہتے ہیں IAS, IPS, IFS Officer بننا چاہتے ہیں تو ان کا پرشن رہتا ہے کہ سر جب ہم یہ سپنا دیکھتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ ابھی سے ٹینتھ کے بعد جب ہم سٹریم سیلٹ کریں تو کونسی اسی سٹریم ہے جو ہمیں لینی چاہیے تاکہ ہمیں IAS بننے میں, IPS بننے میں مدد ہو اس کے بارے میں ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا تھا لاکھوں بچوں نے اسے دیکھا اتنا پیار دینے کے لیے اس ویڈیو کو بہت بہت دھنے والا دوستو آج کا یہ جو ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے آپ کے کریئر کے پرسپیکٹیو سے آج جنرل طریقے سے ہم یہ بات کریں گے کہ جب کوئی بچہ یا بچی دسویں کلاس پاس کر لیتا ہے اور 11 میں جانے والا ہوتا ہے تو اسے اپنے کریئر کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کی فیملی کے بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسے چوز کرنی ہوتی ہے سٹریم بیسکل تین طریقے کی سٹریم ہوتی ہے سائنس ہوتی ہے آرٹس ہوتی ہے کومرس ہوتی ہے اور یہ جو سلیکشن ہوتا ہے یہ صحیح طریقے سے کیے جانا بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو اس سے اس بچے کا کریئر جو ہے بہت پربھاویت ہوتا ہے تو دوستو اس میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس کے آدھار پر اسٹریم کا سلیکشن کیا جائے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے کریئر کے پرسپیکٹیو سے یہ ڈیسیجن لینا دوستو اس صحیح طریقے کو ہم جانے ہیں اس سے پہلے ہمیں ان غلط طریقوں کو جاننے کی ضرورت ہے جس کے آدھار پر ادھار بچوں کی سٹریم سلیکشن کی جاتی ہے دیکھیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پروپر گائیڈنس اویلیبل ہوتی ہے اور وہ خود بھی اتنے سلجی ہوئی ہوتے ہیں کہ جب وہ دسوی سے گیاری میں جاتے ہیں تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ سٹریم لینی ہے اس کے بعد یہ پڑھائی مجھے گریجویشن میں کرنی ہے یہ پیوشٹ گریجویشن کرنی ہے اور اس کے بعد یہ پروپیشن مجھے اپنانا ہے تو وہ بچے تو بلکل سولٹڈ ہے بلکل سلجے ہوئے ہیں انہیں کوئی کنفیوزن نہیں لیکن ادھار بچے جو ہے انہیں سٹریم سلیکشن کرتے ہیں اس ٹائم ڈیفکلٹی فیس ہوتی ہے انہیں صحیح طریقہ پتا نہیں ہوتا ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ گلت طریقوں میں فرض آتے ہیں تو وہ گلت طریق یہ کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ جو ڈیسیزن ہے سٹریم سلیکشن کا وہ خود کا تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پیرنٹس ہے وہ بچوں کا برا چاہتے ہیں obviously پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کا اچھا ہی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے وہ اپنے کریئر میں اچھا کرے لیکن ہو سکتا ہے پیرنٹس کی جو information available ہے اس decision کو لینے کے پیچھے وہ سمت ہے یا انہیں صحیح information available نہیں ہے یا complete information available نہیں ہے یا ہو سکتا ہے ان کے یار دوست کے کسی بچے نے science stream لی پھر وہ engineering کری اور انہیں لگتا ہے کہ یا تو اس کی بڑی ایسی نوکنی لگ گئی اس لئے میرا بچہ جو ہے اس کو بھی یہی لے لینا چاہیے جبکہ آپ کا بچہ جو ہے commerce لینا چاہتا ہے تو family کا influence جو ہوتا ہے اگر وہ کسی right information کے ابھاو میں decision لینے کی کوشش کرتے ہیں بچے پر influence کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک گلت طریقہ ہے جو parents کو avoid کرنا چاہیے بہت سارے بچے دوستو یہ بولتے ہیں comment section میں مجھے کئی بچوں کے comment آتے ہیں کہ sir میں تو یہ stream لینا چاہتا ہوں لیکن میرے پریواد کے جو بڑے لوگ ہیں parents ہیں وہ دوسری stream لینے کا دباو ڈال رہے ہیں تو میں انہیں کیسے convince کروں اس پہ بھی اس ویڈیو میں ہم بعد میں detail میں discussion کریں کہ کس طریقے سے آپ اپنے parents کو convince کریں کہ میں یہ والی stream نہیں لینا چاہتا ہوں میں یہ لینا چاہتا ہوں آپ انہیں کیسے convince کریں اس کے بارے میں ہم بات کریں دوسرا غلط decision ہوتا ہے دوستو peer pressure میں ہم لیتے ہیں جیسے مان لیجئے کہ میں ابھی دسوی سے گیارو میں جا رہا ہوں میرا خود کا interest ہے کہ میں arts لینا چاہتا ہوں میرا رجحان arts کی طرف ہے مان لیجئے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میری percentage تو اچھی بنیئے میں تو 90 پلس والا بچہ ہوں اور میری class کے اور بچے جو ہیں وہ science لے رہے ہیں جنہوں نے اچھا کیا ہے اور وہ science لے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مجھے اپنے اندر ایک understanding build ہو رہی ہے کسی بھی قارن سے یا ادھر ادھر سے سن کے کہ یار میں تو وہ stream لے رہا ہوں جو مطلب average بچے لیتے ہیں کم percentage والے لیتے ہیں اور جو class کے اچھے بچے ہیں وہ تو science کے طرف جا رہے ہیں تو حالانکہ میرا interest arts میں ہے میں اس میں پڑھنے میں بھی اچھا ہوں لیکن کیونکہ میرے دوست کسی اور subject کو لے رہے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ subject جو ہے وہ topers کو لینا چاہیے اس لئے میں بھی وہ لے لوں یہ بھی غلط طریقہ ہے دوستو تیسا غلط طریقہ ہے کہ کئی بچے کئی پیرنج جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچہ اس stream کو لے گا تو آگے جا کے اس career تک پہنچ پائے گا اور اس career میں بہت money ہے بہت fame ہے اس لئے اس career کو لے لیا جائے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے دوستو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے انبھاؤ کے ادھار پر وہ یہ کہ کوئی بھی stream لے لو ہر stream کے اندر بہت اچھے اچھے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے بہت پیسہ بھی کمائیا ہے بہت نام بھی کمائیا ہے ہم کسی career کو money اور fame کے ادھار پر اگر choose کرتے ہیں تو ہم اس میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں کیونکہ سچ میں ہو سکتا ہے ہمارا اس میں انٹریسٹ نہیں ہے اور money اور fame تو ہمیں تب ملے گا جب ہم کسی بھی career کو choose کریں اور اس میں لمبے سمیں تک انٹریسٹ کے ساتھ کام کریں اور excellent level پر پہ پہنچیں تو کیول money اور fame کے ادھار پر جائیں گے تو وہ کام possible نہیں ہے possible تب ہی ہے جب ہم اپنے روچی کا وشے لے روچی کے career میں آگے جائیں تاکہ اس میں ہم من لگا کے کام کریں long term کے لئے کام کریں تب ہی ہم انٹریسٹ سے کام کریں گے اور excellent کام کر پائیں گے تب ہی ہمیں money بھی مل سکتی ہے اور fame بھی مل سکتا ہے کئی بچے ایسا بھی ہوتا ہے کچھ movies دیکھتے ہیں کالپنک movies دیکھتے ہیں کچھ fixious movies دیکھتے ہیں اور ان کے اندر ان کو کچھ ایسا ملتا ہے کہ یاد یہ career جو ہے بہت اچھا ہے مجھے اس میں جانا ہے اور کچھ اس طرح کے wrong decisions لے لیتے ہیں تو ان طریقوں کو نہ ہی اپناؤں تو صحیح ہے تو کیا ہے صحیح طریقہ اس کے بارے میں ہم بات کریں دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ parents کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بہت ہی important crucial decision ہے اس لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس چیز کو تھوڑا سمیہ دینا چاہیے 5, 10, 15 دن دینے چاہیے اور معلوم کرنی چاہیے کیا right information ہے کیا complete information ہے extreme selections کے بارے میں career کے بارے میں professions کے بارے میں تو آپ کو دو تین چیزیں کرنی ہے دوستو وہ یہ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو الگ الگ جو streams ہے ان کے بارے میں تھوڑا معلوم کرنا ہے کیا وہ streams ہے اور کیا ہر stream کے اندر آگے 11, 12 کے بعد graduation میں پڑھائی کے study options ہے کیا post graduation کے study options ہے اور کیا post graduation کے بعد PhD وغرے کے options ہے تو ہر stream سے کون کون سے study path نکلتے ہیں وہ آپ کو سمجھنے ہیں حالانا streams کو بھی سمجھنا ہے کہ ابھی کیا ہوتا 10th تک تو ہم سارے ہی subject پڑھتے ہیں basic level پر right تو تھوڑا بوقت ہمیں سمجھ میں آتا ہی ہے کہ ہماری کسی subject میں کچھ وشیش روچی ہے کیا کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سبھی subject میں سماند روچی ہوتی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں 11th اور 12 کی جو books ہوتی ہے ہر stream کی وہ online بھی available ہوتی ہے آپ تھوڑا books کو دیکھ سکتے ہیں کہ 11th اور 12 کے اندر الگ الگ جو subject کی پڑھائی ہے اور جو میں نے ابھی تک 10th تک پڑھی ہے اس میں کیا difference ہے کیسے آگے جا کے پڑھائی ہونے والی ہے الگ الگ streams میں آپ ان بچوں کی help لے سکتے ہیں جو ان کو already پڑھ چکے ہیں ان streams کو already پڑھ چکے ہیں teachers کی help لے سکتے ہیں کہ سر مجھے تھوڑا streams کے بارے میں idea دیجئے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ میری روچی جو ہے سچ میں کس میں ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ streams کو سمجھئے کی کیا اس میں پڑھائے جاتا ہے اور کیا وہ 10th تک جو آپ نے پڑھا ہے اور اب جو پڑھنا ہے اس میں difference ہے اس کو سمجھئے اور 11th 12th کے بعد graduation میں کیا studies کے options ہے کیا study path ہے post graduation میں study path ہے اور پی ایس ڈی وغرہ کیا study path ہے یہ بھی سمجھئے کہ جیسے آپ graduation complete کر لیں ایک stream کو لے کے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ post graduation کے options وہ اسی subject میں graduation کے بعد اور advanced level کا پڑھائی ہو اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ وہ different path پہ لے جانے کا option ہو for an example ہو سکتا ہے آپ نے science لیں اور آپ نے 11 12 میں science پڑھی ہے mathematics بھی ہو سکتی ہے bio ہو سکتی ہے پھر آپ n graduation میں BSC کر دی support post graduation کے اندر آپ MSC بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس ہی میں advance level کی پڑھائی کر رہے ہیں اور سکتا ہے آپ MBA فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں BSC کر نے کے بعد تو ان سب career paths کو آپ سمجھ جیئے ٹھیک ہے تو ہر stream کو سمجھ جیئے ہر stream کے اندر الگ study path ہے ان کو detail میں سمجھ جیئے اس کے لئے teachers کی already وہ بچے جو ان دستوں سے گزر چکے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں ان کی help دھنگ سے no down کی اس چیز کو سمجھ جیئے ساتھ میں یہ بھی سمجھ جیئے جو الگ study options ہے ان کو pursue کرنے میں کتنا time لگتا ہے کہاں کہاں کھاں کھاں آپ کو جانا پڑ سکتا ہے یہ سب چیز سمجھ جیئے پوسٹ گریجیوشن کے بعد کیا option ہے اس کے بعد اور further studies کرتے ہیں تو اس چیز کو سمجھ سمجھ آپ ساری information collect ہو جائے جو آپ لگے گا میں کتھر information collect کر دی جو مجھے پہلے پتا ہی نہیں تھا دوسری چیز دوستو آپ کو کیا کرنا ہے وہ یہ ہے ہر stream میں بہت سارے professions ہوتے ہیں کوئی بھی stream ہم لیتے ہیں تو ہم different professions میں جا سکتے ہیں تو جتنے بھی top professions ہیں ہر stream سے جڑے ہوئے ان کو note down کیجئے ان کے بارے میں جانئے کہ ان کے اندر کیا کام کیا جاتا ہے ان کے لیے کس study پاس سے گجرنا پڑتا کچھ profession دوستو ایسے بھی ہوں جو stream specific نہیں ہے یعنی کہ civil services ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی stream لے کے exam کو دے سکتے ہیں کئی government کے jobs ہوتے ہیں جو کوئی بھی stream والا دے سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے different professions جتنے زیادہ possible ہے ان professions کے بارے میں جان لیے جان اس کے لئے کون سا study part آپ select کرنا پڑے گا اس میں کتنا سمئے لگے گا اور اس profession کا مطلب کیا ہے کیا کام کرنا پڑتا ہے کیسی life ہوگی کیسا لوگوں سے interact ہوگا کیا office میں بیٹھ کے کام گوگل یوٹیوب جب آپ کریں گے تھوڑا سمئے دیکھ تو بہت جان کری authentic information آپ کو من جائے گی اس کے لوگ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے جان پہچان میں بہت سارے لوگ ہوں جو دیفرنٹ دیفرنٹ professions میں ہوں آپ ان کے ساتھ سوشل میڈیا کا سکارات مکپیو کیجئے آپ ان کو message ڈالی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے فون پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس profession کے بارے میں جان چاہتا ہوں تو اس طریقے سے الگ profession کے بارے میں complete information جھوٹائیے plus بھی جان بھی جان تو پہلی چیز آپ نے کی آپ نے streams کے بارے چنتن کرنا ہے کی میری روچی کیا ہے میں 10 تک کس طرح کے subjects کو زیادہ پسند کرتا ہوں اب میں 11 12 میں کون سے سبجیک پڑھنا پسند کروں گا کس طرح میں کام کرنا پسند کروں گا کن چیز میں پڑھائی کرنے میں مجھے زیادہ مجھا آئے گا ٹھیک ہے اور اس آدھار پہ کچھ career options اور study options کو shortlist کی جی اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ guidance لینی ہے کوئی career کاؤنصر بھی ہو سکتا ہے گھر کا well educated پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے کوئی teacher جو آپ کا صحیح maagration کیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس information کے آدھار پہ پھر آپ decision لی جی دوستو professions کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ professions جو ہوتے ہیں نا وہ change بھی ہوتے رہتے ہیں کر لیتے ہیں complete research کے بعد بھی غلط decision لے لیتے ہیں مان لو آپ کو لگتا ہے چلو میں science لے لیتا ہوں لیکن آپ کو 3-4-5 مہینے 11 میں پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ میں اس میں نہیں کر پاؤں گا یا میرے کوئی انٹریس نہیں آرہا اور آپ کے کچھ valid current بھی ہے تو دیکھیں گھبرائی اور اس چیز کو بدلنے سے فائدہ بھی ہوا تو کسی چیز کو اگر ہمیں شروع میں پتا چل جائے کہ اس کو میں جہل رہا ہوں تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے اسے آگے لے کے جانے میں ہم اسے بدل بھی سکتے ہیں اسی طرح سے دوستو professions کے بارے میں ایسا ہی ہے مان ہیں خود کو develop کرتے رہتے وہ اپنے professions کو بدلتے بھی ہیں جہاں تک بات ہوئی parents کو convince کرنے کی تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے parents جو ہے آپ کو سمجھانی پارے تو یہ جو ریسرچ کیا ہے اس کو لے کے اپنے parents کے پاس جائے اور انہیں بولی دیکھو میں اتنی ریسرچ کی ہے اس کے آدھار کو میں بول رہا ہوں کہ مجھے یہ subject لینا چاہیے تو ہو سکتا ہے تب آپ parents بلکل سچ decision لینے لائک نہیں ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو stream selection کو right way help کرے گی کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت